ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آم کا آچار تو آچار بنانے کے لئے لیے ہیں میں نے یہاں پر ایک دم ٹائٹ آم اور اس میں کوئی داگ دھبا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہیں تین کلو آم میں نے ان کو اچھ سے دھو لیا ہے اور پھر ایک کپڑے سے ان کو پوچھ لیا ہے اب ہم کریں گے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز اگر آپ میرے بتائے ہوئے ٹپس اینڈ ٹرکس فالو کریں گی تو آپ کا یہ جو آم کا آچار ہے یہ دو تین سال تک خراب نہیں ہوگا تو دیکھیں یہاں پر آم کے پیسز کاٹنے کے بعد اس کے اندر کی گکلیوں کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کے اندر ایک پنی جیسا پیپر لگا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں آچار کی پھانکوں سے الگ کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرے سارے آم پر پھوچھ چکے ہیں اب ہمیں ان آچار کی پھانکوں کو نمک اور حلدی لگا کر پوری رات کے لیے رکھنا ہے تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک بارٹی آپ چاہیں تو کوئی اور گہرا برطن لے سکتی ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو بڑا چمچ نمک اور ڈالیں گے ساتھ میں ایک بڑا چمچ حلدی اور ان کو پوری رات کے لیے دھککن دھککر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ان کو اچھا سا مکر لینا ہے مکس اور ایک کو میں نے لگا دیا ہے دھککن اب اگلے دن ہمیں اس کو چھان لینا ہے ایک سٹینر کی ہیلپ سے تو دیکھیں یہاں پر میرا یہ گھٹلی ہے پھاکیں الگ ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور ان پھاکوں کو ہمیں چھ ساتھ تھنٹے کے لیے دھوپ میں سے اچھا سکھا لینا ہے جس سے ان کا موسچر ختم ہو جائے تو دیکھیں یہاں ہے نمک اور حلدی کا پانی ہمیں اسے پھیکنا نہیں ہے اور گیس پر رکھ دیا ہے ہم نے کڑھائی اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم آدھا کلو تیر اور تیر کو ہمیں گرم کر لینا ہے جب تک کہ اس میں سے دھوانا نکلنے لگے اور یہاں پر لیے ہم نے کچھ مسائلے یہاں پر لیے ہیں میں نے چار بڑا چمچ موٹی والی سونپ دو بڑا چمچ لیا ہے سابت دھنیا دو بڑا چمچ لیا ہے ہم نے یہ پیلی والی سرسو اور ساتھ میں لیا ہے پندرہ سابت مرچے اور ایک بڑا چمچ لیا ہے ہم نے میتھی دانا اور ایک بڑا ہی چمچ ہم نے لے لیا ہے یہاں پر زیرا اور ساتھ میں لیا ہے ایک بڑا چمچ اجوائن اور ایک ہی بڑا چمچ لیا ہے ہم نے یہاں پر کلونجی جس کو کی منگریلا بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم نے کر دیا ہے اچھے سسا اور ساتھ میں لیا ہے ایک چھوڑا چمچ ہیم اور ایک کاشمیری لال مرچ کا پیکٹ کاشمیری لال مرچ سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں لیا ہے باول اس کے لئے اندر لے لیں گے ہم دو چمچ نمک دو ہاپ ٹی سپون حلدی اور دو ہی چھوڑا چمچ لیں گے ہم لال مرچ کا پاورڈر یہ تیکھی والی لال مرچ ہے اور ساتھ میں لیں گے اس میں اب ہمیں ان سارے مسالوں کو کرنا ہے ڈرائے روست سارے مسالے ہم ایک پین کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو بالکل لو فلیم پر روست کر لیں گے جس سے ہمارے مسالوں کی ساری نمی نکل جائے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اپنے مسالوں کو روست کر لیا ہے اور یہاں پر ہمارا تیل بھی گرم ہو چکا ہے اور اس کو تیل کو اب ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ میرے بتائے ہوئے ٹپس این ٹرکس فالو کریں گی تو آپ کا چار سالوں سال خراب نہیں ہوگا تو ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ایک اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم ان مسالوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اسی پین کے اندر ہم کولانجی، زیرا، میتھی، دانا اور ہنگ ان کو بھی گرم پین کے اندر ایسے ہی ڈال کر چھوڑ دیں گے جس سے ان کی بھی نمی نکل جائے تو یہ ہمارے پیسنے والے مسالیں ہیں اس لئے میں نے ان کو الگ روست کر رہا ہے اور ساتھ میں لیں گے ہم سوڈیوم بینزویٹ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے اچار کی پاکیں اچھے سے سوک چکی ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ میں دبا کر دکھا رہی ہوں بلکل بھی مواشچر نہیں ہے تو آپ کو اچار کی پاکوں کو سکھا لینا 6-7 گھنٹے کے لیے یا آپ چاہیں تو اس کو پوری رات کے لیے پنکھے کے نیچے بھی سکھا سکتی ہیں اب ہمارے مسالیں تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے ایک مکسی کا جار اور اس کے اندر اپنے مسالوں کو دردرہ کوڑ لینا ہے دھیان لائک کہ ہمیں اس کا فائن پورڈر نہیں بنانا ہے کیونکہ اچار کے مسالوں میں موڑا موڑا مسالہ ہی رکھا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرا مسالہ پریس چکا ہے اس کو ہم ایک باول گندر ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنے نمک خلدی اور میچ اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک چمچ سوڈیم بینزویڈ اور ایک کاشمیری لال مش کا پیکٹ اور ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم کلونجی میں تھی دانا ہنگ اور اجوائن اب ہمارا تیل ہو چکا ہے ٹھنڈا ہے اس تیل کو ہمیں اپنے مسالوں کے اندر مکس کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہمارا خلدی اور نمک کا پانی تھا اس کو اس کے اندر ملا لینا ہے تو آپ اس کا پانی اس کے اندر ڈال کر مسالہ تیار کیجئے اس میں بہت چٹ پڑا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ کا اچھے سے سالوں سال بھی خراب نہیں ہوگا تو دیکھئے آپ کتنا اچھا مسالے کا کلر آیا ہے اب ان مسالوں کو ہمیں آم کی پھانکوں کے اندر ملا لینا ہے اور اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے تو ہماری یہاں تو یہ گھٹلی والا اچار ہی آم کا پسند کرا جاتا ہے اور آپ بتائیے آپ کے یہاں کون کون سے اچار کھائے جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو کانچ کا جار تھا اس کو پہلے ہی میں نے اچھے سے دھوم میں سکھا لیا تھا اور اس کو ہم پہلے تیل سے چاروں طرف سے گریز کر لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے اچار کو دبا دبا کر بھڑ لیں گے تو دیکھئے آپ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوگا اور یہ سالوں سال یہ سمجھ لیجئے خراب بھی نہیں ہوگا آپ بس ایک شرط ہے کہ آپ اس کے اندر کبھی کوئی گیلا چمچ سے اس کو اچار کو نہیں نکالیے گا نہ ہی آپ کا کوئی مردبان جو ہے وہ بھی گیلا ہونا چاہیے اور اس کو چار پانچ دن آپ دھوم میں سکھائیے اگر آپ کو میری ریسیپیس پسند آتی ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو چل دیے چل ملتے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں شکریہ شکریہ